چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ رہے اور آپ نے ایتھیزم اختیار کر لیا ہے اب میں آسیم بھائی کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن سر آپ کیسے کہہ رہے میں باتیں نہیں سمجھ رہا ہوں میں آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں آسیم بھائی نے کہا کہ آپ نے میں نے اس دنیا میں کسی نے بھی انسان کو نہیں دیکھا چونکہ انسان ایک کونسپٹ کا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریشنل بینگ ٹھیک ہے جو آپ نے کہا ریشنل بینگ وہ انسان ہے آپ نے انسان کے انڈیویجولز کو دیکھا ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا مجھے دیکھا آسین بھائی کو دیکھا سب کو دیکھا اپنے پیرنٹس کو دیکھا دوستوں کو دیکھا انسان کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ ان انڈیویجولز کو سر یہ کیسی بات کر رہے سر totally unscientific ہے انسان کو نہیں دیکھا سر this is wrong آپ نے ان انڈیویجولز کو دیکھنے کی وجہ سے یہ کہا کہ انسان موجود ہے انسان جو ورڈ ہے نا وہ ایک کوڈ ہے لینگویج میں سر وہ تو کمیونٹی کو دے دیا نا جیسے آپ ہیں میں ملا کے انسان بن گے سر یہ تو بچوں والی بات کر رہے ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا بچوں والی بات نہیں ہے میں بچوں والی بات اس لئے بول رہا ہوں سر یہ تو اس کا کوئی مطلب نہیں مانتا ہے آپ سے یہ high level کی بات ہوگی اس لئے آپ کو سمجھ نہیں آرہی سر high level کی بات میں آپ سے یہ کرنا سر high level کی بات میں نے بھی question نہیں رکھا خیار میں اپنا question اگر رکھوں تو بیسکس کلیر کرنا ضروری ہے اب سر آپ کہہ رہے ہیں انسان کو کس نے نہیں دیکھا آپ یہ کسی اور بندے کے سامنے بولیں گے تو سر میں کیا بولوں ہم تو دو ہزاں انسان جو ورڈ ہے ایک بات مجھے بتائیں انسان ورڈ کس نے دیا ہے نہیں نہیں آپ مجھے یہ بتائیں انسان ورڈ سن لے پہلے میں نے ایک بیکسٹیج کیا ہے سن لے جب بیکسٹیج نہ کر دیجے بیکسٹیج نہ کریں سب میوٹ کر دیجے اس وقت یہ کہہ رہا ہے آپ کسی انسان کے سامنے بولیں گے تو کسی بندے کے سامنے بھائی اس وقت ہمیں اس ٹوٹل تین پلیٹ فارم کے اوپر چوبیس سو سیتالیس بندہ دیکھ رہا ہے چوبیس سو سیتالیس بندے کے سامنے چوبیس سو پچاس ہو گئے چوبیس سو ایکسٹ ہو گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی آج تک انسان کو نہیں دیکھ سکا ہے انسان کے فرد کو دیکھا ہے انسان کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا جی آسین بھائی سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں with due respect یہ جو انسان word ہے نا سر آپ سنیے تو سر میں کیا کہہ language سے جو ایک word آپ سنتے ہیں chair سنتے ہیں table سنتے ہیں انسان سنتے ہیں تو اس سے جو ایک category آپ کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے وہ category inbuilt ہے جس کی وجہ سے چلو سر میں میں topic change کرتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز پر بیعث کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہیں سر میں کیا کہہ رہا ہوں ایک چیز آج میں پوچھتا ہوں سر آدمی آدمی کو دیکھا ہے اور یہ بات سے میں نے دیکھا ہے سر میں category کو دیکھ سکتے ہیں آپ یا category کے components کو دیکھتے ہیں category کو دیکھا کبھی کسی بھی category کو کسی بھی چیز کی category کو دیکھا component کو component کو دیکھ سکتے ہیں انسان بھی یہ category ہے تو انسان کو آپ نے نہیں دیکھا انسان کے کمپوننٹس انہیں انڈیویجنز کو دیکھا ہے اس سے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں مطلب مجھے یہ بتائی چلو میں آپ کی اس بات کو اگلی کر لیتا ہوں ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو کٹیگرائیزیشن آپ کر پاتے ہیں اور یہ جو نالج ہے نا کٹیگری کرنے کا جو نالج ہے وہ سنس سے آپ کو نہیں آیا وہ آلریڈی ان بلٹ ہے جس کا سورس ریزن ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ریزن سے بھی نالج آتا ہے کیا آپ دینائی کر رہے تھے کہ اکل سے نالج نہیں آتا ریزن سے نالج نہیں آتا تو ہم اس چیز کو پروو کرنے کے لیے کہ نئی نالج ریزن سے بھی آتا ہے ریزن سے ریزنگ آتی ہے ہم نے آپ کو پوری دلیل دے دی پورا سمجھا دیا کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو کٹیگری کرتے ہیں اور کٹیگری کرنا یہ پوسیبل ہو پاتا ہے آپ کے پاس آپ کی اپرائیری کے وجہ سے آپ کے ریزن کی وجہ سے نہ کہ آپ کے ایکسپریئنسز کی وجہ سے تو ریزن بھی جو ہے آپ کا سورس آف نالج ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں تیسرے سورس آف نالج پہ جس کو وٹنیس کہتے ہیں گواہی کہتے ہیں کہ آپ اس کو انکار کرتے ہیں کہ وٹنیسز جو ہے وہ سورس آف نالج نہیں ہے سر وٹنیس کو میں انکار نہیں کرتا بھر جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کی میں گواہ رکھتے ہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے ابھی اس پر بات ہو رہی ہے وٹنیس کی بات کو آپ نالج کا ایک سورس سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں وٹنیس کی بات کو نالج کا سورس میں تب ہی سمجھتا ہوں جب دیکھا ہوں آنکھوں سے ورنہ نہیں ٹھیک بات نہیں چلے گئے یہ دوبارہ اسی پہ چلے گئے آپ میری باتیں سمجھیں سر وٹنیس کا مطلب گواہ ہوتا ہے گواہ کا مطلب سر آپ بات گمہ رہے ہیں میری بات سمجھیں آپ کو جو پہنچا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں پندرہ اگست کو انڈیا آزاد ہوا ہے آپ نے اس پندرہ اگست نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے سر میں وٹنیس تھا ہی نہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں میں وٹنیس تھا ہی نہیں میں بولوں گے نہیں آپ مانتے ہیں کی نہیں آپ مانتے ہیں کی نہیں نائنٹین فورٹی سیون پندرہ اگست کو انڈیا آزاد ہوا آپ مانتے ہیں کی نہیں سر میں مانتا ہوں آزاد مطلب کیا نا کیا چاہ رہے ہیں آپ آپ کیا سینس یا اکل ان دونوں میں سے بیس پہ مانتے ہیں یا وٹنیس کے بیس پہ مانتے ہیں سر وٹنیس اس میں لوگ ہیں نا بہت سارے اور ساتھ میں روس بھی آویلیبل ہیں اب جیسے میں بھگوان کی بات تو روس میں کون وٹنیس ہے ایک اور دنوں میں انسٹ کروں گا آسین بھائی آپ کی اجازت سے میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان ایک کیٹیگری ہے بتاؤ میرا سینٹنس غلط ہے یا صحیح ہے آپ گواہی دیتے ہو کہ انسان ایک کیٹیگری ہے جی مطلب اس کو نام دیا گیا ہے اور وہ کسی اوپر والے نے نہیں دیا آپ نے کیٹیگری دیکھی نہیں اور آپ اس سینٹنس کو صحیح کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی بغیر دیکھے بھی صحیح ہو سکتی ہے میں نے کہا سر میں ازیون کر رہا ہوں میں نے اس کو فیکٹ نہیں بولا سر سر میں نے فیکٹ نہیں بولا ساری باتیں تسلیم کرتے جانے سر میرے فیکٹ نہیں نا بولا آپ سمجھ بھی رہے ہیں فیکٹ اور ازیمشن میں فرق ہوتا ہے نا سر ہمارے جو پرائمری تین سورسز ہیں اب آپ نکل کے آگئے ہیں امپریسیزم سے نکل کے آپ آگئے اسلامی کے اپسٹیمولوجی میں اور آپ نے مان لیا کہ ہمارا جو ایکسپریئنس ہے اور ہماری جو ریزن ہے اور جو ویٹنسز ہے یہ تینوں سورس آف ناللج بنتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا جو پروف آپ مانگنے آئے ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم وہ آپ کو جو ہے فائیب سینسز کے تھرو دیں گے کیا کسی انسان نے ہم نے یا کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم خدا آپ کو جو دکھائیں گے چکے کہ خدا کیسا ہوتا ہے یا ہم آنکھوں کے سامنے لا کے دکھائیں گے یا ہم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کے جو اسکن سے اس میں فیل ہوگا سردی گرمی جیسے فیل ہوتی ہے ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو ریزن کے بیس پہ اور گواہی کے بیس پہ ثابت کریں گے یہ دو ہمارا سورس آف ناللج ہے اور ہم جو کچھ بھی مانتے ہیں ہم ہمارا جو بھی بلیو ہے وہ انہی دو سورس آف ناللج سے آتا ہے جو بھی اسلام کے فیتھ کے متعلق ہیں تو یہ نہ کہیے کہ ناللج جو ہوتا ہے اور بلیو جو ہوتا ہے وہ کانٹرڈکٹری ہے ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہے ہیں آپ سمجھ آگئی ہے آپ کو بات کہ بلیو کوئی اگلی ورڈ نہیں ہے یہ آپ کی زندگی میں بھی بھرا پڑا ہوا اور انسان مکمل نہیں ہوتا ہے بلیو کے بینے سمجھ آگئی بات چلے گئے چلے گا بھئی چھوڑ کر وہ سمجھ میں آگئی بات تم کو نہیں آئی اللہ جانے لیکن وہ نکل لیے چلے بھئی چند منٹ اور رہ گئے ہیں لینے میں اگلے کالر کو عاطف صاحب سلام علیکم مفجد صاحب سلام جی میرے آواز تھی کر رہی ہے جی مفجد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مفجد صاحب ایک ڈاکٹر ہل ہنسن ہے امریکن ڈاکٹر ہے یونیورسیٹی کے ایمبریولوجی ڈیپارمنٹ کے مفجد صاحب جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے ہل سے نکلتا ہے بولے بھائی اپنی بات مکمل کر لیں جلدی سے جی جی مطلب یہ سورہ تاریک کی آیت نمبر پاس سے لے کر آٹ کا ترجمہ ہے تو مفجد صاحب مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے آج کچھ ملہی دین ایسا کہتے ہیں کہ جو اسپرم ہیں یہ ٹیسٹی اس میں بنتے ہیں تو مفجد صاحب جیسے کہ چائے تو برتن میں بنتی ہے لیکن جو چائے پتی شکر وغیرہ جو رو مٹریل رہتا ہے یہ کسی اور باکس میں رہتا ہے تو مفجد صاحب اسپرم کا جو جو منی ہے ہماری اس کا جو کمپوزیشن ہے اس کا رو مٹریل ہے وہ بیک بون میں ہی موجود رہتا ہے تو اس آیت کے بارے میں جو آپ کیا کہیں گے مطلب اس میں کیا کہیا گیا ہے چائل برتن کے بارے میں کہا گیا ہے آپ نے جواب دے کیا ایک سکر اللہ سکر میں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں آج جوائن بھی نہیں کر پایا میں لیٹ ہو گیا تھا بٹ مجھے جوائن کرنا پڑا کیونکہ یہ بھائی جنہے جوائن کیا تھا موسیٰ میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے ان بھائی کو آپ جانتے ہوں گے ان کو ان کی آواز کو یہ وہی ہیں جو ایک بار آئے تھے اور بولا تھا کہ میں ہندو ہوں اور پھر اسلام کو قبول کیا اور اس وقت آپ کو پہ ڈاؤٹ تھا یہ بیچ میں ایک ایتھیس بھی بن کے آئے اور بیچ میں ایک ایک مسلم بھی بن کے آئے پھر اس کے بعد میں نے ان کو پکڑا میں نے ان کو بولا میں نے کہا بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے میری سٹریم پہ آکے یہ تسلیم بھی کیا کہ میں آئندہ سے نہیں کروں گا پٹ یسٹرڈے کل کی بات ہے شادہ بھائی کی سٹریم تھی کل کی کی پرسون سٹریم تھی یہ وہاں پہ پھر سے ایک مسلم بن کے آئے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا لوگوں کو لگے گا بار بار کہ ہم پلانٹڈ بندے رکھتے ہیں ہمارے پر سٹریمت بن کے آگے نکالو اس کو جوٹے آدمی کو اب دیکھ میں اب کیسے انسان اور اس کو اس کو بین کر دیجے فور لائف میں اس کی آواز پہ چانتا ہوں اس انسان لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ پلانٹڈ بندے رکھتے ہیں صحیح بات ہے ایسا آدمی کو جو دوخلہ ہو کبھی مسلمان بن کر کبھی حیثیس بن کر اس طرح آئے تو اس کو فوری طور پر بین کر دینا چاہیے سو کسی چینل پر نہ لیں اس کو ہر چینل پر بین کر دیجے جیسے ہی پکڑے وہیں پکڑا جائے وہیں بین کریں چلیں آگے بڑھیں جی اگلا یہ کون ہے مختی صاحب نمشکار ہاں جی بلکل آدھا یہ کیا چیز ہے بہیا کس طرح کے انٹرپرائز آپ کی کچھ نہیں یہ میرا جو ہے گوتر ہے ہمیں ہاں نہیں نہیں وہ فرم کے نام سے انٹرپرائزز ہے یہ فرم کیا کرتی ہے دو تین کام ہے اس کے جیسے میڈیسنز میں اور کچھ جو ہے کورنمنٹ تینڈرز ریڈیٹڈ اوکے ٹھیک ہے باقی مختصدہ کافی دن سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا تو موکہ نہیں لگ پا رہا تھا ابھی بہت ریکویسٹ کری آتی بھائی سے آتی بھائی نے ایٹ کیا میرے کو اوکے ٹھیک ہے جی بولیں تھوڑا سا کچھ ایک مطلب ایک اندر سا ڈاؤٹ کہہ لیجئے کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے کہ ابھی رام مندر کا وہ ہوا تھا سٹارٹنگ ٹھیک ہے تو ایک اندر تھوڑی چیزیں یہ آئی کہ اگر رام مندر کی جگہ اگر وہاں پر مان لیجئے کہ جیسے بہت سے لوگوں نے بولا میرے ساتھ ہسپیٹل بن جاتے تو سر اس پہ آپ کا مطلب کیا کہنا ہے نہیں بات دیکھیں میرے بھائی یہ نہیں ہے کہ یہ بن جاتا تو ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے کہ نہیں اس میں بہت سے لوگ بہتے تھے نا کہ اس ارام مندر کی جگہ اٹھیک ہے کیا ہندو مجورٹی کی یہ رائے تھی کہ وہاں ہسپیٹل یہ سکول بن جاتا نہیں نہیں اچھا جب ہندو مجورٹی کی یہ رائے نہیں تھی ان کو مندر ہی چاہیے تھا تو حکومت نے کوٹ نے ان کو مندر دے دیا اب یہ آپ ہم اصولی طور پر بات کریں بائی پرنسپل پرنسپل کیا ہے کہ میرے گھر پر یا آپ کے گھر پر کوئی آدمی ڈاکٹر صاحب آکے کہ میں ڈاکٹر ہوں مجھے جگہ چاہیے جگہ یہ والی ہے تمہارے مکان پر قبضہ کر کے میں بناؤں گا اپنا کلینک تو آپ اس کو کبھی بھی الاؤ ہم سپریم کورٹ کو صحیح نہیں میری بات سنی نہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ مہر لگا دی کہ یہاں مسجد جب تھی پانسو سال پہلے تو وہاں مندر نہیں تھا یہ مہر لگا دی سر اس سے پہلے مندر تھا سپریم کورٹ نے مان لیا کہ نہیں تھا سپریم کورٹ سے پہلے ہوتا سپریم کورٹ نے یہ مان لیا کہ وہاں مندر نہیں تھا مسجد بنی اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ مان لیا کہ 6 دسمبر 92 کو مسجد تھی اور اس کو شہید کیا گیا یہ مان لیا ججمنٹ کا حصہ ہے سپریم کورٹ نے یہ مان لیا کہ آپ کو مندر دیا گیا وہ صرف اور صرف آپ کی بنیاد پر دیا گیا یہ ججمنٹ تو پورا نائنصافی کے اوپر مبنی ہے پورا پورا اس میں کئی انصاف ہے ہی نہیں سر ہو گیا جی ہو گیا سپریم کورٹ کے آدیش سے پہلے سپریم کورٹ کے آدیش پہلے جب سب سے پہلے اٹل جی نے اس چیز کو اٹھایا تھا تو اس ٹائم میں یہ ایک ٹیکنولوجی آگئے تھی اس سے پہلے ٹیکنولوجی وہ نہیں تھی اس کا نام یاد نہیں آرہا ہے تو وہ بولا گیا کہ یہاں پہ زمین تھی زمین کو پر مندر بنائے گیا مجید تھی مجید میں آپ کی بات سمجھ گیا وہاں پہ مندر مل گیا اس کے آرٹیفیکٹ مل گئے whatever مجھے آپ یہ بات بتاتے کہ ایویدنس نہیں پتا تھا سنتو لو بھئی پہلے سنتو لو مفتی صاحب کو سنا میری بھی تو سننو مہراج تو پھر وہاں جب خدائی خدائی اندر میں اندر ابشیش ملے تب یہ بولا گیا کہ اید گا جو بڑی بڑی پیلر ملی تو سر بتائیں کہ آپ کی اس کہانی کو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں لکھا کہ نہیں لکھا سر وہ تو لکھے دیں سر وہ پرمان ہے جس میں سر اپنے کہانی کو اپنے ججمنٹ میں لکھا کہ نہیں لکھا ہاں سر وہ تو لکھا ہوا ہے دکھا دیں دکھا دیں دکھا دیں سپریم کورٹ کا ججمنٹ میں پورا پڑھا ہے سب نے پڑھا لکھ دیا کہ دکھا سپریم کورٹ نے غلط آدھش تھی دیا آپ دکھا دیں دعویٰ دکھائیے سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں پوری کہانی سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں دکھانی ہے سر پوری کہانی کی بات کری آدھ کہانی کی بات کریں بھائی اتنا ایک سینٹنس دکھا دو کہ سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ یہ مندر تھا یہ ہم مانتے ہیں یہ سینٹنس دکھا دو سر ہاں میں یہ ساری چیز میں دکھا دوں گا بس ایک اتفاق یا بیٹھ میرا کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا یہ سپریم کورٹ نے اپنے ورڈ رکھ میں لگ دیا ہے سپریم کورٹ کو پوچھے جا کر کہ تم نے اپنے ججمنٹ میں کیوں نہیں لکھا یہ آپ کہ یہ کہ بھائی مندر کے وشیش آپ نے کیوں نہیں لکھا اپنے ججمنٹ میں اور لکھا دو دکھاؤ سپریم کورٹ نے غلط آدیش دیا بھائی 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 بتائیں جناب آپ بول رہے آپ بول رہے نی کہ سپریم کورٹ آپ دعوی کر رہے آپ کے اتوار سے غلط آدیش ہے آپ کے پاس پوری کہانی تیار ہے سپریم کورٹ میں ججمنٹ میں کہانی مسئنگ ہے آپ کے اتوار سے تو سپریم کورٹ نہ گل ہے ججمنٹ دیا بھائی Your Lordship Justice Tifliya صاحب بتا دینا پھر صحیح ججمنٹ کیا ہے Sir صحیح ججمنٹ اگر نہ ہوتا تو اس میں سارے لوگ اس طریقے سے سہمت ہی جیسے کہ مسلموں کی بات کروں بھائی پورے دنیا کے لوگوں کا کسی بات پہ اگری کر لینا بات کے صحیح ہونے کی نشانی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ بتاؤ کہ سپریم کورٹ نے کہا لکھا کہ جو مسجد بنائی بس ہم نے جو دیکھا ہے اس کو پرمانیت کریں نا پانچ سال پہلے تو بھئی آپ کلیم ثابت نہیں اور سپریم کورٹ بھی نہیں مان رہے کہ وہاں کسی مسجد کو تو مندیر کو تو مسجد بنائے جائے تو مانی نہیں سپریم کو آپ مسجد سے پہلے دکھائیں کہ مسجد دھونے آپ میرے سجد بات کری یہ کیا جملہ ہے آپ دکھاؤ کہ مسجد سے پہلے وہاں پہ مسجد تھی یہ کیا بات ہوئی مطلب میرا گھر سمجھیں کہ آج سے 10 سال پہلے بنایا ہے تو میں کہ یہ میرا گھر دکھاؤ ہم مانیں گے تمہار گھر ہے یہ کہ بات نہیں جی جسٹس صاحب اچھا صاحب یہ چورن آتا ہے باجار میں کیا ہو آپ کی انٹرپرائیس طرف سے آتا ہے بہت پیٹ سو پڑتا ہے سر اب دیکھیں اب آپ چورن کھائیے یہ دیکھیں یار یہ سکرین اور یہ ہے ہم نے سمپل گوگل کیا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو دیکھیں بھائی یہ نے ڈالا سپریم کوٹ says بابری مسجد was not built on رام Mandir یا temple in its 2019 verdict on the ayodhya dispute شیئر نہیں ہو اچھا 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 یہ آگئی اچھا جی تو اس میں ہے کہ بابری مسجد was built on the site of a demolished temple چھا اب آگئے دیکھیں چھا اچھا 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 but there was no evidence that it was related to the mosque چھا the ASI report also didn't conclude that the mosque was built on the remains of a pre existing structure the court also said that the existence of a structure under the disputed property alone isn't enough to claim the site khali churan can a a konsad c c c c c c c سمجھ میں رہا ہے ہنڈی میں بتانا پڑے گا کیا آنے دیجئے آنے دیجئے انگلیش آ رہی ہے آہستہ آ رہی ہے آنے دے چورن کا آسا تھوڑا دیر میں ہوتا ہے سلمہیں انٹی بائیٹک جلدی اثر کرتی ہے جب تک یہ اس کو پڑھتے ہیں اثر بھائی وہ جو آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ یوٹیوب کا الگوریدم اس کو جو ہے دکت کر رہا ہے اس ورڈ کو رہ کے تو کمنٹ میں آپ بتا جائیں گے اس کو کیا تھا یہاں لکھا جا رہا ہے بار بار نہ وہ ورڈ نہ لکھے بی ورڈ نہ لکھے سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی جی سر رہا ہے آج کٹ گو سر جی سر جی pass آپ کو انگلیز نہیں آتی آپ پڑھیں پورا پڑھیں آپ نے یہ آپ سر عدالت نے کہا کہ بھارتی پراتت سرویکشن سننے ہیں اس آئی نے باروی شتابدی کے ایک مندر کے پہچان کی مندر کی پہچان کی لیکن اس کا مجز سے ہونے کا سمبند کوئی سبوت نہیں ہے مجز سے ہونے کا سمبند کوئی سبوت نہیں ہے ختم ہوگیا آپ کا سارا سارا آرگیومنٹ کوئی سبوت نہیں ہے سر ترفلا چونان اثر کیا مجز سے ہونے کا کوئی سبوت نہیں ہے سمجھ میں آیا ہے but there was no evidence that it was related to the mosque سمجھ آگے آپ کو سر عاتف سر اچھا اچھا ایک minute hold on hold on تفری بھائی تفری بھائی ایک minute hold on the ASI report hold on the ASI report also didn't conclude that the mosque was built on the remains of a pre-existing structure ہو گئے آپ کا ترجمہ کریے اب اس کا ترجمہ کرے ASI report یہ ترجمہ کرے جی ASI report نے یہ بھی نشکش نہیں نکالا کہ مسجد پہلے موجود دھانچے کے افشش پر بنائی گئی تھی آپ ھائ intersection ھائ momencie ھائön 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 بھائی ہم پہلی لائن کو بھی مان رہے ہیں دوسری کو بھی تیسری کو بھی وہ سب نہیں چلے گا پہلی لائن بھی ہماری ہے پہلی لائن بھی ہماری ہے دوسری لائن بھی ہماری تیسری لائن بھی ہماری ہے سمجھیں گی نہیں آسیم بھائی آسیم بھائی آسیم بھائی اگر پہلی لائن کو مان رہے ہوتا ہے دوسری لائن پر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیوں نہیں آنے کی ضرورت پڑتی بھائی ہی ایک مril اے پہاکا دعویہ کیا ہے کہ وہاں400 ممل کر کے بنایا گیا مسجد آپ کا دعویہ یہ ہے نا اسیے یہ دعویہ ہے آپ کا کہ وہاں پہ ارام Girl مندر تھا اس کو تڑ کے بنایا گیا یہ دعویٰ ہے آپ کا یہ پورے ریپورٹ میں دکھائیں کہ کہاں پہ لکھا گیا کہاں لکھا گیا ہے کہ وہاں رام مندر تھا جس کو توڑ کے بنایا گیا پورے اس تینوں لائن میں سے کون سے لائن سے آپ نے کونکلوڈ کی بات پہلے لائن پہ تو مطلب سیدھے سیدھے لکھا ہے مہاراج کیا جا رہے ہو یار کیا لکھا ہے پہلے لائن میں سیدھے سیدھے لکھا ہے ایک منٹ پہلے لائن میں سیدھے سیدھے لکھا ہے کہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے ایک آئیڈنٹیفائی کیا کس چیز کو ٹویلتھ سینچوری ٹیمپل کے افشیس کو وہاں آئیڈنٹیفائی کیا لیکن یہ افشیس ایک منٹ آگے ہیں نا but there was no evidence that it was related to the mosque اور لیکن یہ جو افشیس تھا اس کا مسجد کے نرمان سے کوئی relationship نہیں ہے کہ اسی اسی افشیس کے اوپر وہ مسجد بنایا گیا کوئی connection یہ ہوتا ہے نا جیسے آپ پرانے گھر کو توڑ کے نیا گھر بناتے ہیں تو نیچے کے نیو کے اوپر آپ بنا دیتے ہیں امارت کھڑی کر دیتے ہیں اس کا کوئی link نہیں ملا مہارات یہاں پر سیدھے سیدھا لکھا ہے کہ 12 سینچوری میں وہاں پر کوئی ایک ڈھاچہ تھا دونوں لائنیں ایس آئی کی ہیں دونوں لائنیں ایس آئی کی ہیں دونوں جگہ ایس آئی لکھا چلو تھوڑی دیل کے لیے میں نے مان لیا پہلی لائن سے ثابت یہ ہو رہا ہے دوسری لائن سے ثابت ہو رہا تو دونوں contradictory لائن ہے نا تو آپ نے پہلی لائن کو صحیح مانا اور دوسری لائن کو غلط جبکہ دونوں لائن تو سر جی سمجھے جبکہ پہلی لائن اپنے موضوع پر clear نہیں ہے دوسری لائن اپنے موضوع پر clear ہے ابھی آپ وہ بھی بولو کہ وہ بھی clear نہیں ہے ابھی تکہ پہلی لائن کو بھی clear نہیں اگر دونوں لائن ہے اول تو ہمارے نزدیک دونوں لائنیں contradictory نہیں ہیں لیکن اگر دونوں لائنیں contradictory ہیں تو on what basis do you support the first line on what basis do you reject the second one سر جب تک میں نے آپ کو جو ہے اور لاسلہ مقصر بھی تیسرا والا بھی ان سے کروائے نا ترجمہ تیسرا والا بھی کرو بھئی اس کے بعد تیسرا والا بھی دوسری لائن کو لیلو دوسرا بھی ہو گیا دوسرا بھی ترجمہ ہو گیا تیسرا the code also said that ہو گیا ترجمہ اس کا ہو گیا پہلے کا ترجمہ ہو گیا دوسرے کا ہو گیا تیسرے کا ترجمہ کریں کیوں کر رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں اور تیسری لائن by the way court کے ججمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ASI report سے نہیں the court also said court نے یہ بھی کہا that the existence of a structure under the disputed property alone isn't enough to claim the site کہ جو structure property کے نیچے اگر اس کا کچھ نکلا بھی ہے تو اس سے یہ اتنا ثبوت کافی نہیں ہے کہ وہاں پر مندر تھا اور مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی یہ کافی نہیں ہے اب آپ کی سمجھیں بتائیں کہ court نے غلط لکھا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ دوسرے court 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 کہیں دوسرے بھائی یہ نا سر دوسرا پہلے دوسرا پہلا ہوگے پہلے پہلے آپ پہلے کو بھی deny کر رہے ہیں court کے ججمنٹ سے بھاگ رہے ہیں ہم نہ دوسرے کو تیسرے کسی کو deny court کے ججمنٹ سے بھاگ رہے ہیں اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے بس بس اوپر کریے پہلے اوپر کریے بہت سر دوسرے والے میں آجئے ہیں دوسرے والے میں پہلے آپ پہلے کو منہ کر رہے تھے آپ دوسرے میں آجئے ہیں دوسرے میں دیکھیں سیدھے سیدھے لکھا ہوا ہے report کے according یہ ابھی نشکش نہیں نکلتا کہ مسجد سے پہلے ڈھانچے کے افشش بنائی گئے تھے یہ ابھی نشکش نہیں نکلتا کہ مسجد سے پہلے مسجد کیا ترجمہ کر رہے ہو بھائی گوگل تم سے زیادہ اچھا ترجمہ کر دے گا کیا translation کر رہو بھائی جلی بھی مت کرو diabetes ہو جائے گی کوئی بات نہیں کھالیں گے دوہ کھالیں گے کتنی ہوگی ایک منٹ ایک منٹ یہ جناب وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں ان کے پاس سارا کچھ آگیا ہے یہ خامخہ کا ٹائم پاس کیے جا رہے ہیں میں ایک چیز کہتا ہوں آپ سے اب ساری باتیں سامنے ہیں ایک چیز میں آپ سے کہتا ہوں دیکھیں مندر بن گیا وہاں پر are you not happy نہیں نہیں happy happy ہے ٹھیک ہے ہم نے مندر اچھا ہم نے کوئی protest نہیں کیا کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے بھائی جس کی لاتھی اس کی بیس